ہلو گائز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائے گے اسکار اینڈ جیل کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائے گے اسکار اینڈ جیل کی فل انفورمیشن جیسے انٹرڈکشن یوز سائیڈ ایفیکٹ پیڈی کوششن اور لگانے کا طریقہ ایسی آپ کو اسکار اینڈ جیل کے بارے میں فل انفورمیشن چاہیے تو ویڈیو میں لاش تک کی بنے رہے ہیں ایسی چینل پر فل انفورمیشن چینل کو سسکرائب کر لیجے ویڈیو کو لائک کر لیجے اور کمنٹ سیکشن کے اندر کمنٹ کر کر بتائیے اپنی رائے چلتے ہیں اسکار اینڈ جیل کیور گائز یہ ہے اسکار اینڈ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسکا انٹرڈکشن انٹرڈکشن میں یہ دیکھا گیا اسکار اینڈ جیل ہے یہ مینکینڈ کے دوارہ بنای جاتی ہے یعنی کہ مینکینڈ کیا کرتے ہیں اسکار اینڈ کو بناتی ہے اسکار اینڈ کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ ایک جیل کی فورمیشن میں ہوتی ہے اس میں تین ایکٹیو گرے رہتے ہیں یہ آپ کو پندرہ گرام کی پیکیجنگ کے اندر اور آپ کو تین سو اٹھارا روبے کی آپ کو مل جائے گی یعنی کہ تین سو اٹھارا روبے کی آپ کو پندرہ گرام کی پیکیجنگ ملے گی یعنی کہ زیادہ تر یہ کوشٹلی پروڈکٹ ہے کوشٹلی پروڈکٹ ہے اسی لئے اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے جو اس میں کمپوننٹ ڈالے گئے ہیں وہ آپ کو ملے گے ہر ایک گرام کے اندر یعنی کہ ایک گرام لوگ آپ آپ کو یہ جتنی بہت ہم اسٹینٹ بتا رہے وہ آپ کو مل جائے گی یہ ایلیم سیپا ہے یہ ایکٹریکٹ ہے یہ آپ کو ملے گا 0.1 ایم جی 1 گرام 1 گرام ملے گا 0.1 گرام ملے گا اور ہیپیرین سوڈیم جو ملے گا آپ کو 50 آئیو یعنی کہ انٹرنیشنل یونٹ اور ایلیم ٹن آپ کو ملے گا 0.01 گرام یہ سب آپ کو ہر ایک ہر ایک ایم جی میں ہر ایک گرام میں آپ کو مل جائے گا یہ کیا ایکٹرنیشنل یوز یعنی کہ باہری یوز کے لیے یہ ہے سکن پر آپ یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اندر یوز نہیں کر جیسے کہ آنکھ کے نیچے والا آنکھ کے جشت والا نیچے والا ہی سما پر یوز نہیں کر سکتے ناکھ کے اندر یوز نہیں کر سکتے یوز کرنے کے لیے بنائی گئی ہے یہ مینکائنڈ کا کمپوننٹ ہے یہ اوپر جو دیکھا گئے بیچ نمبر ہے بیچ زیرو کر کے جو ہے یہ بیچ نمبر ہے اس کے بعد مینفیکشن ڈیٹ نو دوزار تیس میں یہ بنائی گئی ہے اور ایکس پیل ہو گئی ہے دو چھبیس میں مینکائنڈ کے برانڈ ہے تیس ڈیگری سیلسس کے اندر اس کو رکھنا ہے یہ تھا اس کا جنرل انٹروڈکشن جنرل انٹروڈکشن کے بعد دیکھ لیتا ہم اس کے یوزز یوزز میں یہ دیکھا گیا ہے جہاں پر یہ اسکار یعنی کہ کوئی بھی گھاؤ یا کٹا جلے کا نشان ہوتا ہے وہاں پر اس کا یوز کیا جاتا ہے یعنی سرزری کے بعد جو ٹانکے لگائے جاتے ہیں یا جو لائننگ والی نشان رہ جاتے ہیں اس لائننگ والی نشان کو کم کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے یوز کی جاتے ہیں پرگننسی کے دوران صحیح کرنے کے لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے ایدھے ایکنی ہوتی ہے ایکنی کے نشان بعد میں رہ جاتے ہیں تو اس ایکنی کے نشان کو میٹانے کے لیے بھی اسکار اینڈ کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیتا ہے سائیڈ ایفیکٹ سائیڈ ایفیکٹ میں یہ دکھا گیا ہے جنرلی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کو ریڈ نیش سکن ایلروجی ایچنگ یا برننگ ہو سکتی ہے کبھی کبھی اس کے بعد یہ دیکھا گیا ہے پیریکوشن ساؤدھانی آپ کو کیا کیا برتنی ہے اسے لگاتے ٹائم آپ کو ساؤدھانی کیا برتنی ہے پیریکوشن میں یہ دیکھا گیا یادی سیکنس پہ کوئی پریشانی ہے جہاں پر آپ اس کو اپلائی کریں گے جہاں پر اس کو لگائے گے اس سائیڈ پر یادی آپ کو کٹا ہوا ہے یا کوئی ایلروجی ہے یا وہاں پر کوئی فوڈا یا فنسی ہے یا کوئی ایلروجی ڈیاکشن ہو گیا یا ریڈ نیس ہے یا کوئی وہاں سے بلیڈک نکل رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا ٹریٹمنٹ کرا لیں یعنی کہ اس کو ٹھیک کر لیں اس کے بعد اس کریم کا یوز کریں یہ ہے تھا اس کا پیریکوشن پھر اس کے بعد دیکھ لیں اس کے اپلائی کرنے کا طریقہ یعنی کہ لگانے کا طریقہ کیسے اس کو لگانا ہے سب سے پہلے جہاں پہ آپ سکن کے جس حصے پر آپ کو لگا رہے ہو اس کو وہاں پر پانی سے دھو لیں اس کو پانی سے دھونے کے بعد اچھے سے کوٹن والے کبڑے سے اس کو اس حصے کو پوچھ لیں پوچھنے کے بعد کیا کریں دن میں دو مرتبہ یا زیادہ تر تین مرتبہ زیادہ اگر زیادہ اگر پریشانی ہے جلدی آپ کو کو نیسان مٹانے ہیں تو دن میں تین مرتبہ صوبہ دو پہ شام یا کوملی دو مرتبہ صوبہ شام یوز کی جاتی ہے اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ہے جتنی زیادہ کوشنی ہے اتنی زیادہ اس کا ریزلٹ بھی ایفیکٹیو ہے اگر آپ ہم اس کو آپ کے ریزلٹ کے بارے ہیں بتائیں تو یہ دیکھا گیا ہے یادی شکس منت پرانا کوئی گھاؤ ہے اس کو یہ ٹھیک کرنے میں تین مہینے کے سمتھنگ کا ٹائم لے لیتی ہے یادی کوئی پندرہ دن یا بیس دن یا مہینے بھر یا دو مہینے کا گھاؤ ہے تو یہ پندرہ سے بیس دن میں ہٹا دیتی ہے یعنی کہ کہنے کا یہ مطلب ہے جتنا بھی جلدی والا گھاؤ ہو گیا جلدی والے نشان ہو گئے اتنے جلدی اس نشان کو ختم کرے جتنا پرانا ہوگا یعنی سال اور دو سال پرانا ہوگا اتنے اس کو آپ لمبا یوز کرنا پڑے گا تین مہینے چھ مہینے یا تیس کے یوز اور سائی فل انفورمیشن جیدی آپ کو کچھ لگی ہے ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سسکرائب کر لیں اور کمنٹ شریکشن کے اندر کمنٹ کر بتائیے اپنی رائے تین کیو فور ووچنگ مائی ویڈیو تین کیو